اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن الحمدللہ آج بیسویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوگا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور منتخب آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نائمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم ان آیات بیانات کی تفسیر کے لیے ممتاز معروف عالم دین وستاز العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی ساتھ تشریف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئیے تلاوت قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں تلاوت فرما رہے ہیں قاری نومان نائمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا بی حدائق لا تبہجہ ما کان لکم انتم بطو شجرہا اے الہم مع اللہ بل ہم قوم یعدلون میں اللہ کی پناہنے آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے بھلا بتاؤ تو صحیح آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمانوں سے پانی کس نے اتارا تو ہم نے اس سے بارونق باغات اگائے تم میں یہ طاقت نہ تھی کہ تم ان باغات کے درخت اگاتے کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے نہیں بلکہ وہ لوگ راہ راست سے تجاوز کر رہے ہیں بتاؤ کس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس میں دریہ رواں دواں کر دیئے اور زمین کو برقرار رکھنے کے لیے مضبوط پہاڑ بنا دیئے اور دو سمندروں کے درمیان آر پیدا کر دی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرْ عِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَئِلَا هُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ بتاؤ جب بے قرار اس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے اور کون تکلیف کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین پر پہلوں کا قائم مقام بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم لوگ بہت کم نصیحت کو قبول کرتے ہو اَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اَئِلَا هُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ بتاؤ وہ کون ہے جو تم کو خوشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اللہ ان سے بہت بلند ہے جن کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اَمْ مَنْ يَبْدَوُ الْخَلْقَةٌ مَنْ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَلَا هُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُمْ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بتاؤ وہ کون ہے جو ابتدان مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو تم اپنی دلیل لاؤ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ آپ کہیے کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی از خود غیب نہیں جانتا اور نہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا بَلِ الدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكِّمْ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ کیا ان کو آخرت کا پورا علم حاصل ہو گیا نہیں بلکہ وہ اس کے مطالق شک میں ہیں بلکہ وہ آخرت کے مطالق اندھے بلکل جاہل ہیں وَقَالَ الَّذِينَ گَفَرُوا أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا اِنَّا لَمُخْرَجُونَ اور کافروں نے کہا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو قبروں سے ضرور نکالا جائے گا لَقَدْ غَعِدْنَا لَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ انْ هَذَا بے شک اس سے پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے یہ وعدہ کیا گیا تھا یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْذُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ آپ کہیے کہ تم زمین میں سفر کرو پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوَا فِي بَيْقِ مِمِم مَا يَمْكُرُونَ آپ ان کے متعلق غم نہ کریں اور ان کی سازشوں سے تنگ دل نہ ہوں وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو قُلْ عَسَا أَن يَكُونَ رَدِبَ لَكُمْ بَعْدُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ آپ کہیے کہ جس چیز کو تم جلد طلب کر رہے ہو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ لگ چکی ہو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ بَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنِّ نُسُدُورُهُمْ وَمَا يَعْلِنُونَ اور بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو ضرور جانتا ہے جن کو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں وَمَا مِن غَائِبَتٍ فِي السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور آسمان اور زمین میں جو چیز بھی چھپی ہوئی ہے وہ روشن کتاب لوہ محفوظ میں لکھی ہوئی ہے بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان بکسرت چیزوں کو بیان فرما دیتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدًا وَرَحْمَتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور بے شک یہ قرآن مومنین کے لیے ضرور ہدایت اور رحمت ہے اِنَّ رَبَّكَ يَقَضِي بَيْنَهُمْ بِحُبْنِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ بے شک آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور وہ بہت غالب بہت علم والا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ سو آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے بے شک آپ کھلے ہوئے حق پر ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَاءَ اِذَا وَالْلَّوْمُ دْبِرِينِ بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سناتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں وَمَا آتَ بِهَادِ الْمِعَا ضَلَالَتِهِمْ اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْنِمُونَ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے از خود ہدایت دینے والے ہیں آپ صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں سو وہی مسلمان ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْمُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّمُهُمْ اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور دابت الارض نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا بے شک لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّتِنَ فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ يُغْزَعُونَ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے ایک گروہ کو الگ کر لیں گے جو ہماری آیتوں کی تقذیب کرتے تھے حَتَّى اِذَا جَاءُوا قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِآیَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ حَتَّى جَبْ وہ آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم نے اپنے علم سے ان کا احاطہ نہیں کیا تھا اگر یہ بات نہیں تو پھر تم کیا کرتے رہے تھے وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا وَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اور ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ان پر قول عذاب واقع ہو چکا سو اب وہ کچھ نہیں بولیں گے اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِرًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات ان کے آرام کرنے کے لیے بنائی اور دن کو ہم نے کام کرنے کے لیے روشن بنایا بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں وَيَوْمَ يُعَافَقُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ إِلَّا مَنَ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌ اَتَوُ دَاخِرِينَ اور جس دن سور میں پھوکا جائے گا تو تمام آسمانوں والے اور زمینوں والے گھبرا جائیں گے ما سوہ ان کے جن کو اللہ چاہے اور سب اس کے سامنے عاجزی سے حاضر ہوں گے وَتَرَ الْجِمَالَ تَحْسَبُهَا جَامِذَةً وَهِيَتَ مُرْهُ مَرَّ السَّحَابِ سُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَنُونَ اور اے مخاطب تو اس دن پہاڑوں کو اپنی جگہ جمع ہوا گمان کرے گا حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ اللہ کی سنات ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے بے شک وہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے مَا جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِنِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس نیکی سے اچھی جزا ہے اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہت سے معمون ہوں گے وَمَا جَاءَ بِالْسَيِّئَةِ فَقُبَّتْ مُجُوهُمْ فِي النَّاعُرْ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَنُونَ اور جو لوگ برائی لے کر آئیں گے تو ان کو مو کے بل دوزخ میں گرا دیا جائے گا اور تم کو انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے مجھے صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرم بنا دیا ہے اور اسی کی ملکیت میں ہر چیز ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں وَأَنْ اَتْنُوَ الْقُرْآنِ فَمَنِ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں سو جس نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کی اور جو گمراہی پر ڈٹا رہا ہے تو آپ کہہ دے کہ میں تو صرف عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہوں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْلِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں انقریب تمہیں وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے اور آپ کا رب ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تِلْقَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيدِ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں لَتْلُوْ عَلَيْكَ مِن نَّبَي مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کی برحق خبریں ان لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْعَرْضِ وَجْعَلَ أَهْلَهَا شِعَنْ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحْ وَبَنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ بے شک فرعون اپنے ملک میں سرکش تھا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا وہ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور قرار دے کر ان کے بیٹوں کو زباہ کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا وَنُرِيلُ وَنَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّتًا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم ان لوگوں پر احسان فرمانا چاہتے تھے جن کو اس کے ملک میں کمزور قرار دیا گیا تھا اور ہم ان کو امام بنانا چاہتے تھے اور ان کے ملک کا وارث بنانا چاہتے تھے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِي الْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْزَرُونَ اور ہم ان کو ان کے ملک کا اقتدار اتا کرنا چاہتے تھے اور ہم فیرون اور حامان اور ان کے لشکروں کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں وہ انجام دکھانا چاہتے تھے جس سے وہ خوف زدا تھے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَاءً أَرْضِعِيهِ فَإِذَا قِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تم اس کو دودھ پلاو اور جب تم کو اس پر خطرہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا اور کسی قسم کا خوف اور غم نہ کرنا بے شک ہم اس کو تمہارے پاس واپس لائیں گے اور ہم اس کو رسول بنانے والے ہیں فَالْتَقَضَعُوا آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ سو فیراؤن کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا تاکہ انجام کار وہ ان کا دشمن اور بائے سے غم ہو جائے بے شک فیراؤن اور ہامان اور ان کے لشکر جرم کرنے والے تھے وَقَالَتِ اِمْرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْلٍ لِي وَلَكْ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَاءً يَافَعَنَا أَوْلَتْ تَخِذًا وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعَرُونَ اور فیراؤن کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے اس کو قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں اور یہ لوگ مستقبل کا شعور نہیں رکھتے تھے اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا تھا اگر ہم نے ان کے دل کو ڈھارس نہ دی ہوتی تو قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا راز فاش کر دیتی ہم نے اس لیے ڈھارس دی تاکہ وہ اللہ کے وعدے پر اعتماد کرنے والوں میں سے ہو جائیں وَقَالَتْ لِيُخْتِهِ قُصِّهِ فَبَسُرَتْ بِهِ عَاجُنُبِي وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ تو وہ اس کو دور دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا شعور نہ ہوا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِ عَمِينَ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُونَ آصِحُونَ اور ہم نے اس کے پہنچنے سے پہلے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر رکھا تھا سو وہ کہنے لگی آیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے اس بچے کی پرورش کرے اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہو فَرَدَدْنَاهُ الْا أُمِّهِ كَيْتَ قَبْعَ عِنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ سو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے اور وہ یقین کر لے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے الحمدللہ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پڑھنے اور سننے کی سعادت آپ کو اور ہم سب کو حاصل ہوئی آئیے ان آیات کی تفہیم کے لیے اور ان کے عرفان کے لیے ہم تفسیر کی طرف وڑھتے ہیں میں ملتمس ہوں حضرت اللامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب سے کہ ان منتخب آیات بینات کی تفسیر فرمائیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی وسید المرسلین ناظرین محترم الحمدللہ آج کی اس بزم میں بیس میں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور بیس میں پارے کے پہلے ربع کی تلاوت کی گئی ہے اور جیسا کہ ہم اس بات سے باخبر ہیں کہ اس سے پہلے انیس میں پارہ جہاں پر مکمل ہوا تو سورت نمل کا جو کہ انیس میں پارے میں آغاز ہو چکا ہے تو اس کی ففٹی نائن آیات انیس میں پارے میں شامل ہیں اور آیت سکسٹی سے بیس میں پارے کا یہ آغاز ہو رہا ہے آج کے اس بزم میں ناظرین اور اس پروریم میں جتنی تلاوت کی گئی ہے بیس میں پارے کی ان آیات میں اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے اس میں کئی توحید کے دلائل بھی بیان فرمائے ہیں اور اپنے کئی انعامات اور احسانات بھی بیان فرمائے ہیں جو جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر مختلف اوقات میں مختلف زمانوں میں احسانات فرمائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج کے استلاوت میں اور آیات میں کئی عقائد بھی بیان کیے گئے ہیں جن میں سے علم غیب کا جو عقیدہ ہے اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے علم غیب کے حوالے سے اور باس بعد الموت یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ علامات قیامت کہ قیامت آنی ہے اور یقیناً آنی ہے تو اس کے بارے میں جو علامات کا ہمیں ایک ذکر سنتے ہیں تو ان میں سے بعض چیزوں کے طرف آج کے استلاوت میں اشارہ فرمایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت پھر قائم ہونے کا جو منظر ہے لوگوں کا جس انداز سے اس روز اٹھنا ہے پہاڑوں کا چلنا ہے اور اس طرح کی وہ بڑی بڑی تبدیلیاں بڑے بڑے تغیرات جو اس دن واقع ہوں گے آج کے استلاوت میں اللہ رب العزت نے جو باتیں بیان فرمائی تو وہ تلاوت میں آج ہم نے وہ آیات بھی سماعت کی ہیں دلائل توہید کی ناظرین اگر ہم بات کریں تو پارے کا آغاز ہی ان آیات سے ہے بارشوں کا ایک پورا نظام اللہ نے بیان فرمایا اللہ رب العزت بارش نازل فرماتا ہے پھر اس پانی سے کس طرح وہ باغات کو سہراب فرماتا ہے درختوں کو پیدا فرماتا ہے یعنی ان دلائل میں نشانیاں ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کی طرف توجہ کریں اللہ کو ایک ماننے کی طرف توجہ کریں اور وہ لوگ کے جو دیگر خداوں کے قائل ہیں انہیں خاص طور پر توجہ دلائی گئی تنبیح کی گئی کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے یہ جتنا نظام کائنات ہے وہ سب کا سب اسی کے دستے قدرت میں ہیں وہی تمام تر نظام کو چلا رہا ہے پھر اس کے بعد اگلی آیات میں زمین کی تخلیق بتائیے زمین میں جو نہری نظام چلا رہا ہے سمندروں کا ایک بڑا زبردست نظام قائم ہے اور اس میں کہیں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے کہیں کوئی تغیر نہیں ہے یہ سارے نظام کی جتنی مثالیں ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اگر ہم کبھی زمین کا اس انداز سے جائزہ لیں کبھی زمین میں اس انداز سے غور کریں آسمانوں کی کہکشاؤں میں غور کریں اس کی چمک دمک میں غور کریں نزول بارش میں غور کریں اور بھی اس کے علاوہ نعمتیں بیان فرمائی پھر اس کے بعد انعامات کا سلسلہ ہے کہ کس طرح میں فریادیں سنتا ہوں یعنی اللہ نے بیان فرمایا قبول دعا کس طرح ہوتی ہے اندھیروں میں جب تم بھٹکنے لگتے ہو کس طرح میں ہدایتیں دیتا ہوں کیسے راہیں بتاتا ہوں ستارے کس طرح رہنمائی کرتے ہیں تمہیں رزق و روزی کیسے ملتی ہے کیسے کیسے غائبانہ انتظامات ہو جاتے ہیں اچانک کبھی کوئی وسیلہ بن جاتا ہے کبھی کوئی ذریعہ بن جاتا ہے یہ تمام تر چیزیں بیان کر کہ اللہ نے توجہ دلائی کہ یہ بندے پھر تم کہاں غافل ہو کہاں بھٹکتے جا رہے ہو پھر ان تمام باتوں کے بعد اور اسی زمن میں درمیان میں باس بادل موت کا بطور خاص مکی صورتوں میں ناظرین خاص طور پر ان چیزوں کا ذکر آتا ہے کیونکہ کفار قریش اس میں اولاً مخاطب ہیں کہ انہوں نے باس بادل موت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انہوں نے انکار کیا وہ کہتے تھے بھائی مرنے کے بعد دوبارہ کیوں زندہ کیے جائیں گی کیسے پوسیبل ہے لیکن اللہ نے انہیں جگہ جگہ اس بات کا جواب دیا توجہ دلائی ہے کہ جو رب پہلی مرتبہ کسی انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ اس انسان کو جلانے پر کیوں کر قادر نہیں تو باس بادل موت کی حوالے سے بتایا گیا ہے اور پھر اس زمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی کرائی گئی کہ آپ ان کفار کے اعتراضات پر غمگین نہ ہوا کریں وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي دَيْقِمْ مِمَّا يَمْقُرُونَ یہ جتنی فریبیاں کرتے ہیں مکرو فریب کرتے ہیں اے محبوب مکرم آپ اس پر افسردہ نہ ہو غمگین نہ ہو آپ اپنا کام انجام دیں جو آپ نے بات بیان کرنی ہے تبلیغ فرمانی ہے وہ آپ کریں ان پر غمگین نہ ہو پھر اس کے ساتھ سمائے موتہ کی ایک بحث ہاتھی ناظرین کہ مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے قرآن بتاتا ہے آیت نمبر اسی جو آج کی تلاوت میں ہے ان نمل کی اسی آیت فرمایا کہ اے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مردوں سے مراد وہ مردے جو قبر میں ہیں لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ مراد نہیں ہے مردوں سے یہ مراد ہیں جو دل کے مردے ہیں یعنی کفر والے کفر کرنے والے کہ انہیں نہیں سنا سکتے یعنی انہیں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان پر باتیں اثر نہیں کرتی ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں سنا سکتے یعنی ان پر کوئی فائدہ نہیں ان پر باتیں اثر نہیں کرتی ہیں واقعی رہے وہ مردے جو قبروں میں ہوتے ہیں تو ان کا ظاہرہ سننا سنانا ثابت ہے عمر بن حشام کا نام لیا ہے اور عمیہ بن خلف کا نام ان سب بڑے بڑے سردارن قریش کے نام لے کر حضور نے خطاب کیا صحیح مسلم کی حدیث اور دیگر کتب کی حدیثیں موجود ہیں اس پر کہ وہ سنتے ہیں باقاعدہ حضرت عمر فاروق ارز کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ان مردوں سے بات کر رہے ہیں حضور نے فرمایا ما انتم بی اسم آمنہم کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہوں مطلب یہ زیادہ سن رہے ہیں اس وقت سما ثابت ہے سننا ان کا ثابت ہے اور جب ایک عام مردوں کا بلکہ کفار کا یہ حال ہے تو اہل ایمان کا پھر کیا کہنا پھر اہل ایمان میں جو بزرگان دین ہے ان کا کیا کہنا بزرگان دین سے بڑھ کر پھر انبیاء اور انبیاء میں سید الانبیاء کا پھر کیا کہنا کہ جس کا جتنا مرتبہ ہے اللہ اسے اتنی زیادہ قوت عطا فرماتا ہے اور ان کی قوتوں میں برکت ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ علامت قیامت میں بعض چیزوں کا ذکر ہے جیسے خروج داببہ ایک علامت ناظرین جب قیامت قریب آئے گی کئی علامتیں ظاہر ہو چکی ہوں گی ایک علامت ہے کہ ایک داببہ یعنی ایک جانور کا ظہور ہوگا سننے بن نماجہ میں اس کے بارے میں پوری حدیث موجود ہے کہ ایک جانور ظاہر ہوگا ایک جگہ سے وہ برامد ہوگا قدرتی طور پر اور ایک اس کے پاس اسائے موسیٰ ہوگا انگوشتری سلیمان ہوگی حضرت سلیمان کی انگوڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور انگوشتری سے وہ کفار کی ناک پر ایک دھبہ لگائے گا عصا موسیٰ سے مسلمانوں کی پیشانی پر ایک نورانی نشان لگائے گا اور یہاں سے اس دن سے پھر واضح ہو جائے گا کہ یہ مسلمین ہیں یہ غیر مسلمین ہیں یعنی بالکل تیہ کر دیا جائے گا اور بعض علماء نے لکھا کہ اس کے بعد پھر جو مسلمان ہیں پھر وہ مسلمانی رہیں گے جو کفر پر ہیں وہ کفر پر رہیں گے یعنی یہ وہ قرب کی علامات ہیں کہ بالکل قیامت نزدیک ہو جائے گی تو اس کا بھی آج کی استلاوت میں ذکر ہوا ہے اخرجنا لہم داب بتم من الارض ہم نکالیں گے ایک جانور ان کے لئے زمین سے تو کل لی مہم جو انتے باتیں کرے گا انن ناس کانو بی آیات ان اللہ یقینو تو علامت قیامت کو بھی ناظرین ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کے علاوہ اس میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسی چیزوں کا حکم بھی فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کا ذکر کروایا گیا کہ آپ فرمائیں کہ مجھے میرے رب نے ان باتوں کا حکم فرمایا ہے ان میں نائنٹی ون اور نائنٹی ٹو یعنی آج کی تلاوت میں نمبر ان نمل کی آیت نمبر اکیانوے اور بیان میں ان میں چند چیزوں کا حکم مجھے حکم ہے کہ میں رب کی عبادت کروں اللہ کے نبی سے کہلوائے جا رہا ہے تو پھر ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اسے کس کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کا نبی اتنا عظیم الشان منصب و مقام کا حامل نبی بھی اللہ کے حضور سربت سجود ہے تو پھر ہر انسان کو اللہ کا مطی و فرما بردار ہونا چاہیے اطاعت عبادت اور تلاوت آج کی اس تلاوت میں یہ تین باتیں خاص طور پر حکم کے تحت بیان کی گئی وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآن اور مجھے حکم ہے کہ میں تلاوت کروں قرآن کی تو تلاوت ہمارا فریضہ ہونا چاہیے ہماری روز کی روٹین میں ناظرین ہونا چاہیے اور تلاوت بھی اس انداز سے جس میں غور کریں یہ پروگرام بھی ناظرین اسی لئے سجایا گیا ہے کہ اس میں ترجمہ بھی ہے تلاوت بھی ہے اور تفسیر بھی ہے تو کاش کہ ہمارے اندر ایک ذوق اور ایک شوق پیدا ہو تو یقیناً جب تلاوت ہوگی سمجھ کر تو عبادت بھی ہوگی اور اطاعت بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوگی ناظرین آج کی تلاوت میں اس کے ساتھ سورة القصص بھی شروع کی گئی ہے یعنی کہ جو آج کا ربو ہے اس میں سورة القصص کا آغاز ہوا ہے جس کے کل نو رکو ہیں اٹھاسی آیات ہیں جن میں سے آج چند آیتیں پڑھی گئیں پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید سورة القصص کی تلاوت کی جائے گی اس میں بیشتر جو آیتیں ہیں ناظرین سورة القصص کی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے واقعے کا تذکرہ ہے اور اس میں بڑی ڈیٹیل سے اللہ نے وہ واقعات بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدائش کے بعد کس طرح سے وہ فیرون کے محل تک پہنچے ہیں ایک طرف فیرون نے قتل عام کا بازار گرم کیا ہوا ہے کہ جو بچے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ایسے میں اللہ رب العالمین کس طرح اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کی حفاظت فرماتا ہے اور پھر اسی کے گھر میں پرورش ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہو رہی ہے فیرون کے گھر میں وہ فیرون کی جو طلا ہوا ہے سب کو زبا کرنے پر اسی کے زیرے سائے حضرت موسیٰ علیہ السلام بی بی آسیہ کے بعد پرورش پا رہے ہیں یہ ناظرین آج کے استلاوت میں یہ ساری باتیں ہیں کہ توسیم مین تلک آیات القتاب المبین نتلو علیکم من نبع موسیٰ وفرعون بالحق لقومی منون یہ تمام باتیں اللہ نے ابتدا میں فرما دیا کہ اے محبوب ہم آپ پر موسیٰ اور فیرون کا واقعہ بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعہ ناظرین بہت غور طلب ہے اس میں جو آج کی تلاوت میں چونکہ کچھ ذکر آیا ہے تو اس میں خاص طور پر فیرون کی جو سیاست تھی اور فیرون کی لوگوں کے ساتھ جو زیادتی تھی اس کا اللہ رب العالمین نے ایک خاص اشارہ بیان کیا کہ اس کی چاہت یہ تھی کہ لوگوں کو مختلف گروہ میں میں بانٹ کے رکھوں تاکہ وہ کسی وقت بھی جمع ہو کر میرے خلاف جمع نہ ہو سکیں کبھی بھی میرے خلاف ایک کا نہ کر سکیں اور یقیناً اس طرح کی ہمیشہ سے کچھ ایسے لوگوں کی پولیسیاں رہی ہیں دنیا کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ظلم اور جبر کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو بانٹ کے رکھتے ہیں اختلافات میں رکھتے ہیں اور ان اختلافات کے ساتھ پھر وہ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے ذریعے تو یہ فیرون کا ایک خاص ذکر ہے کہ اس نے اس طرح کی ایک سیاست کو برپا کیا زمین پر اور لوگوں پر ظلم و ستم کیا اللہ نے ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کی ایک طاقت بنا کر اس کے سامنے کھڑا کیا ہے اور کس طریقے سے اسی کے پاس اسی کے محل میں پرورش ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں اگلا ربو یعنی اگلا حصہ جب ہم انشاءاللہ اگلے پروڈرام میں تلاوت کریں گے اور آپ حضرت سمات کریں گے اس کا ترجمہ اس میں انشاءاللہ تفسیر میں پھر احوال آئیں گے اس بات کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کس طرح سے پھر اپنا وقت وہاں پہ گزارا ہے کیا ان کے ساتھ واقعات پیش آئے کیسے وہ فیرون کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کس طرح انہوں نے بنی اسرائیل کی نجات کا وہ ذریعہ بنے ہیں اور فیرون کس طرح اپنے انجام سے پھر دوچار ہوا ہے انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں قرآن کریم میں غور کرنے اس کو سمجھنے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لئے نصائح ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم مشاءاللہ جزاک اللہ مفت صاحب بہت خوبصورت انداز میں حضرت قبلہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب آیات بجنات کی تفسیر بیان فرما رہے تھے ناظرین گرامی اللہ رب کریم کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالی اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس کوشش اس کاوش کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے ایمان پر موت عطا فرمائے اور بروز حشر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ